بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وآصہابہ وبرکہ وسلم تسلیماً کثیراً اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو معمور تھے آباد تھے جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے زمین کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا ملوک و حضور و خداوند کیا کیا دکھائے گا تُو زور چند کیا کیا اجل نے پچھاڑے تنوں مند کیا کیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا پڑا رہ گیا سب یہیں تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے یہاں ہر خوشی ہے مبدل بسد غم جہاں شادیاں تھیں وہیں اب ہیں ماتم یہ سب ہر طرف انقلابات عالم تیری ذات ہی میں تغیر ہیں ہر دم جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا سب سے بڑی مصیبت ہم لوگوں کی اس زمانے کی یہی ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جی آ کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں کھڑی ہو اجل بھی بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی یہ طرز معیشت اب اپنا بدل بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو ہوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے بڑھا پے سے پا کر پیام قضا بھی نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی جنو تا بکے ہوش میں اپنے آ بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے نہ دل دادے شعر گوئی رہے گا نہ گرویدے شہر جوئی رہے گا نہ دل دادے شعر گوئی رہے گا نہ گرویدے شہر جوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا رہے گا تو ذکرے نکوئی رہے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے کہیں شکوئے جو رو مکرو وغا ہے کہیں غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے اللہ تعالی نے ایک بار پھر ہم لوگوں کو جمع ہونے کی توفیق دی موقع دیا بہت سے حضرات وہ ہیں جن سے ہر مہینے کی مجلس میں ملاقات ہوتی ہے بہت سے حضرات وہ ہیں جو پہلی بار شریک ہو رہے ہیں ہم سبھی کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی کا کہ اللہ نے اپنی اصلاح کی فکر لے کر جمع ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی اس جمع ہونے کو مفید بنا دے قبول فرمالے ہماری زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بنا دے آج کل جو ہمارے ملک میں حالات ہیں اور ان میں ہمارے بہن و بھائیوں کا ایک بڑا طبقہ میدانِ عمل میں میدانِ جد و جہد میں اترا ہوا ہے ہم اس کے لئے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کوششوں کو کامیاب فرمائے اور اس امت کے ہر ہر فرد کی مکمل حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے انصاف کو اللہ تعالی استحکام اور استقرار عطا فرمائے موجودہ حالات میں بہت سے لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ اور کوئی بھی کام نہ کیا جائے سوائے اسی جد و جہد کے اور ایک ذہن یہ بھی ہے کہ جو پہلے سے چلے آرہے کام ہیں ان کو بھی چھوڑ کر سب کو اس میں شرکت کرنی چاہیے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے جو معاملات ہیں جو مشکلات ہیں ان کے سلسلے میں کوشش کرنا ایک مبارک عمل ہے ضروری کام ہے اور جتنے لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہوں حصہ لے سکتے ہوں یا کچھ کردار ادا کر سکتے ہوں ان کو کرنا چاہیے لیکن تقسیم کار بہرحال ایک مستقل اصول ہے اور ہنگامی حالات میں اگرچہ تقسیم کار کا اصول بھی باقی نہیں رہتا لیکن بظاہر اس طرح کی بات ابھی نہیں سمجھ میں آتی اور نہ وہ عمل اس طرح کا سمجھ میں آتا ہے کہ ہر فرد کے لیے شرکت کو ضروری قرار دیا جائے لیکن تعید اور دعا ہے اور فکر جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات کے لیے بھی جو مشکلات سامنے ہیں جن کے آنے کا اندیشہ ہے ان کے مقابلے کے لیے بھی اور دنیا میں صحیح طور پر زندگی گزارنے کے لیے بھی دنیا میں اللہ کا اچھا بندہ بن کر رہنے کے لیے بھی ہم لوگوں کو اپنے اندر بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے تو یہ محنت اصلاح کی محنت عمر بالمعروف اور نہین المنکر کی محنت مسلمانوں کو جن صفات کے ساتھ متصف ہونا چاہیے ان صفات کے پیدا کرنے کی محنت جہاں بھی اور جس طرح سے بھی جاری رکھی جا سکے وہ جاری رہنی چاہیے کوئی بھی راستہ ہو تبلیغی جماعت کا راستہ ہے ایک حد تک مسلمانوں کے لیے دین پر آنے کا اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے اسے باقی رہنا چاہیے اور اس کام کو بھی جاری رہنا چاہیے مدارس تعلیم اور تربیت کا کام کرتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی میراس علم کو محفوظ کرنے اور تقسیم کرنے اور آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں یہ کام جاری رہنا چاہیے مشایخ اپنے سلسلوں سے اپنی خانقاہوں کے ذریعے سے اپنی محنتوں سے اصلاح کے لیے محنت کرتے ہیں یہ کام جاری رہنا چاہیے مجموع اعتبار سے کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو صفات نہ ہونے کی وجہ سے حالات خراب ہیں وہ صفات پیدا کرنے کے لیے محنتیں مسلسل بلکہ زیادہ تیزی سے ہونی چاہیے طالب علم محسوس کرتا ہوں کہ جو جو حضرات اصلاحی کاموں کے لیے محنت کر سکتے ہوں ان سب کو پوری سرگرمی اور مستعدی کے ساتھ ان کاموں میں لگنا چاہیے یہ جو مثلا تصوف کے سلسلے ہیں خانقاہوں کے سلسلے ہیں تو اس میں اگر تھوڑا سا کھل کر بات کریں تو آج کل صورتحال ایسی ہے کہ اگر اس سلسلے میں کچھ محنت کی جائے تو بعض مخلصین ہی کو اپنے اچھے لوگوں کو ترہ ترہ کے اشکالات پیدا ہونے لگتے ہیں ان اشکالات کی تفصیلات میں نہیں جانا ضرورت ہو تو بات کی جا سکتی ہے لیکن سر دست بات پہنچانے کے لئے یہ ارز کرنا ہے کہ حالات کا تقاضی یہ ہے مسلمانوں کے حالات کا کہ مشایخ سلوک وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں ان کاموں کو دعوتی جذبے کے تحت کریں مشن مشن بنا کر کریں اپنا وقت اور اپنی تمام توانائیاں اس میں لگانے کی کوشش کریں اس کی ضرورت ہے حالات کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ اتنے معاملات سامنے آنے کے بعد جیسے ہمارے ملک میں آئے اور اندیشے بھی ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جو چیزیں ہوئی ہیں ان سب کے بعد بھی بنیادی طور پر عمومی طور پر اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالنا اپنی برائیوں کو دور کرنے کی فکر کرنا یہ جذبہ اب تک عام نہیں ہو سکا ہے بلکہ بازی اخلاقی برائیاں ان حالات میں اور زیادہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں یہ بات کوئی راز نہیں ہے جس کے کہنے میں حرج ہو کہ موجودہ حالات میں جب انتظامیہ کی طرف سے بعض معاملات میں لوگوں پر دار و گیر اور سختی کا سلسلہ ہوتا ہے تو خود ہمارے اپنے بھائی ہمارے کلمہ گو بھائیوں میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ہر جگہ پائے جاتے ہیں جو خود اپنے بھائیوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں اور اگر یہ کام وہ دیانت کی بنیاد پر کرتے تب تو ٹھیک تھا لیکن ایسا نہیں ہیں بلکہ ذاتی دشمنیہ نکالنے کے لیے ان حالات کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سے زیادہ گندی بات یہ ہے کہ پیسے کمانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور ہر جگہ ہو رہا ہے سوچیں ذرا کہ حالات کیسے ہیں اور ان میں ہمارے اخلاقی دیوالی آپن کا کیا حال ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کے خلاف بات پہنچا کر ہم پیسے کمان رہے ہیں یہ تو گندگی کی انتہا ہے پستی کی انتہا ہے مگر یہ کام ہو رہا ہے اور مختلف طبقوں کے لوگ کر رہے ہیں سفید پوش بھی کر رہے ہیں اس کے ایسے گھوم رہے ہیں ہم یہ امید کرتے تھے سوچتے تھے کہ جیسے یہ مسجد کا حادثہ ہوا مسجد کے بارے میں فیصلہ ہو گیا آپ سے ہمیشہ کے لئے وہ چلی گئی اب نہیں ملے گی تو یہ خیال آتا تھا کہ شاید بہت سارے مسلمان ایسے سامنے آئیں گے جن کے کوئی نمازی بڑھ گیا ہو مسجدوں میں ایسا نہیں ہوا تو آپ سوچیں کہ غفلت کہاں پہنچی ہوئی ہے یعنی قیامت پہ قیامت آتی چلی جاتی ہے اور ہم اسی طرح سوتے رہتے ہیں اور باقی سارے معاملات گھروں کے معاملات ٹھیک کرنے کو تیار ہی نہیں پڑوسیوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں آپ غور کریں کہ آپس کے اختلافات جو ذاتی اختلافات ہیں وہ ختم کرنا تو ہر آدمی کے اپنے بس میں ہوتا ہے آج کل ایک بات لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ مسلکوں کے اختلافات نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا ہم بہت صفائی سے یہ بات کہتے ہیں کہ مسلکوں کا اختلاف حقیقتاً رائے کا اختلاف ہے اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہو تو غلط رائے والا بھی معذور سکھ جائے گا لیکن نقصان اس اختلاف سے بھی اس وقت ہوتا ذاتی مفادات شامل ہوتے ہیں تو اصل نقصان ہے اختلاف ذاتی مفادات کی بنیاد پر کرنے کا تو جو اختلافات ذاتی مسائل ہی کی بنیاد پر ہیں آپ غور کریں کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہوگا اس وقت یہ ایک کتنا بڑا مجموع یہاں بیٹھا ہے جو مختلف سعبوں اور مختلف عزلہ سے آیا ہوا ہے دس پندرہ عزلہ کے لوگ کم از کم یہاں جمع ہیں مختلف جگہ کے آپ سوچیں کہ خود ہم لوگوں نے اپنے جو اختلافات ہیں ذاتی ان کو دیور کرنے کے لئے کتنا کام کیا ہے آج کل میں اس زمانے میں قریبی زمانے میں کسی سے ہمارا زمین جائداد کا جگڑا ہے وہ ہم نے نمٹایا چلے آرہے ہیں جگڑے اچھا سوچیں جگڑا یقیناً ایک فریق غلطی پر ہوگا یا دونوں فریق کی تھوڑی غلطی ہوگی ایسا ہوتا ہے بہت سے مسائل میں زد ہو جاتی ہے تو غلطی پر ہونے کے باوجود آدمی اپنی غلطی نہیں مانتا اب زمین مثلا زمین کا اختلاف ہے تو یا تو اس کی ہوگی ہوگی ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے خوف کی بنیاد پر یہ تیہ کر لیں کہ ہمیں دوسرے کا حق دبانا نہیں ہے جو ہمارا جائز حق ہے اس کے علاوہ بلکل نہیں لینا بتائیے اس کے علاوہ لینے کی گنجائش ہے نہیں ہے تو پھر آدمی کو یہ کر لینا چاہیے یا نہیں کہ یہ جھگڑا ختم کرو اور اگر خدا نہ خواستہ دوسرا فریق اتنا زدی ہے کہ وہ آپ کی صحیح بات کو بھی نہیں مانتا تو بھی یہ بتائیے کہ مسلمان ہونے کا مسلمان لے میرا اللہ مجھے دے دے گا اور ہم یقین کے ساتھ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی یہ کردار ظاہر کرے گا اللہ تعالی اس کو دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے ایسی گھروں کے اختلافات ہیں شوہر بیوی کے اختلاف ہیں ساس بہو کے اختلاف ہیں یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے سے کمزور کو ستا رہا ہے بتائیے گھروں میں کیا ہو رہا ہے عام طور پر ساس طاقت ور ہے تو وہ بہو کو ستا رہی ہے خاص طور سے بہو اگر غریب گھر کی بہو اگر جہیز کم لائی ہے گھروں میں ہو رہا یا نہیں ہے بڑے نمازی بنے پھڑتے ہیں سسر صاحب اور ساس صاحبہ بھی مسلح پہ بیٹی ظلم کرتی رہتی کیا مطلب ہے اس کا مسلمانوں کے گھروں میں یہ ہونا چاہیے اگر دو بیٹوں میں اختلاف ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں دو بیٹوں میں اختلاف ہے تو ماں باپ اس بیٹے کا ساتھ دے رہے جو پیسے والا ہے اور جس کے پاس پیسہ کم ہے چاہے وہ دیندار ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے سوچے ذرا پستی کی انتہا کیا ہوئی کہ اولاد کے معاملے میں ہم انصاف کرنے کو تیار نہیں ہیں ترمیان انصاف نہیں کر سکتے تو دوسرے جو ہمارے دشمن ہیں ہمارے ساتھ انصاف کرنے پر کیوں مجبور ہوں گے میں جو کہنا ہوں بتائیے گھروں میں ہو رہا ہے نہیں ایسا دو بیٹوں میں اختلاف ہیں ماں باپ مالدار بیٹے کا ساتھ دے رہے ہیں کیا مجبور یہ ہے آپ کی آپ ماباپ ہیں جوتا مار کے اس کو باہر نکال لئے اور جو صحیح ہے حق پر ہے اس کا ساتھ دیجئے آپ کو اللہ روٹی نہیں دے گا اس کے پیسوں کا لالچ ہے آپ سوچیں میں جو بات کہہ رہا ہوں سب اقرار کر رہے ہیں کہ یہ گھروں میں ہو رہا ہے قاندانوں میں ہو رہا ہے لیکن کتنی گھٹیا بات ہے سوچ کر تاجب ہوتا ہے ایسی اور اختلافات کا معاملہ ہے لوگ اداروں کے اندر انصاف نہیں کر رہے ہیں جس کو طاقت مل رہی وہ اپنے سے کمزور کو دبار آ جھوٹ اور سچ کا بھی خیال نہیں اب بھی یہ صورت حال کہ اپنے سے جس کا اختلاف ہے یا جو ہمارا مخالف ہے جائز ناجائز کسی بھی طریقے سے اس کی عزت خراب کرنے کے لئے باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے چھوٹے بڑے سب کر رہے ہیں نمونے سامنے ہیں ان حالات میں بھی ان مشکل حالات میں بھی لوگ اسی طرح کام تر رہے ہیں کہ صاحب میں قائد بن جاؤں میں لیڈر بن جاؤں فلاں بے عزت ہو جائے فلاں دفن ہو جائے چھوٹے اور بڑے سب جگہ یہی صورتحال ہو رہی ہے اور جانے کیا کیا تفصیلات میں جائے جا سکتا ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ حالات تو ہمیں صحیح انحالات کو بدل نہ پڑے گا اس لیے ضرورت ہے بات میری ابھی وہی چل رہی ہے ضرورت ہے بہت زیادہ کہ جو حضرات بھی اصلاحی کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں چاہے سلوک اور تصوف کی لائن سے ہو یا اور طریقے ہیں واض ونصیحت کے اور تربیت کے جس طریقے سے جس کو اللہ توفیق دے اسے یہ کام اخلاص کے ساتھ محنت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے اب ان چکروں سے نکل جائیں کہ یہ فلاں سلسلہ کا ہے اور یہ فلاں ادارے کا ہے اور فلاں تنظیم کا ہے کوئی اگر خیر کا کام کر رہا ہے آپ اس کا ساتھ دیں سکیں تو ساتھ دیں نہیں تو خاموش رہیں اس کو کام کرنے دیں اور آپ خود کام کریں ہمارا یہ جو سلسلہ ہے نقش بندی سلسلہ ہمارے اقابر کے یہاں چشتی سلسلہ زیادہ متعارف رہا ہے لیکن نقش بندی سلسلے کی اہمیت اس درجے ہے کہ کتابوں کو جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں جانتے ہیں وہ کہ اس کی کیا حقیقت ہے لیکن آج صورتحال یہ کہ ہمارے سلوک و تصوف سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جس طبقے کو سب سے زیادہ ان اختلاف اور افتراق کی باتوں سے دور ہونا چاہیے تھا وہ بھی اس میں پسا ہوا ہے تو آخر اخلاص کہاں جائے گا کہاں ملے گا بہت ضرورت ہے اس کی میں بہت معمولی سا ادنا سا آدمی میں اپیل کر رہا ہوں اپنے تمام علماء سے تمام مشایخ سے جو سلوک کی لائن سے یا کسی بھی طریقے سے اصلاح کام کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو دعوتی جذبے کے ساتھ اقدامی جذبے کے ساتھ محنت کے ساتھ شروع کریں اس کی شدید ضرورت ہے مسئلہ لوگوں کو مرید بنانے کا نہیں ہے یہ ایک ذریعہ ہے لوگوں کو جوڑنے کا کریں آپ یہ کام بنائیں بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ کسی برکت کے لیے نہیں ہونا ہے شہرت کے لیے نہیں ہونا ہے یہ تعریف کرنے کے لیے کہ ہم تو اتنے بڑے فلاں شیخ سے وابستہ ہیں اس مقصد کے لیے نہیں ہونا ہے کسی سے بھی دعائیں قبول کرانے کے لیے نہیں ہونا ہے کہ صاحب ہماری دعائیں قبول ہونے لگے اور فلاں ہونے لگے یہ سب دنیا بھی باتیں ہیں یہ سب دنیا بھی مقاصد ہیں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں ہمیں گناہوں کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں اور گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ ہمارے ذمہ ہیں ان احکام پر عمل کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے آسان لفظوں میں کہیں کہ ہماری زندگی بدل جائے فی الحال ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں وہ حقیقت ہے کہ زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے چوبیس گھنٹے اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ گزار لے تو ایسے لوگ ہوتے تھے اب بھی کچھ ہوتے ہیں پہلے زیادہ ہوتے تھے کہ ان کے ساتھ رہنے والا آدمی ان کا گروی دا ہو جاتا تھا ان کا عاشق ہو جاتا تھا اور ہم نے خود بھی اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھ لیا کہ مدتوں ان کو دیکھتے رہیں اور محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے محبت بڑھتی چلی جائے ان کی خوبیوں پہ خوبیاں سامنے آتی چلی جائیں انسان تو سب ہیں گناہ بھی سب سے ہو سکتے ہیں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایسی بات جس سے آپ دور ہو جائیں ایسی کوئی بات نہ سامنے آئے ایسے لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ دیکھنے والا ہم سے یا ہمارے مذہب سے یا ہماری قوم سے بدگمان نہ ہوا کریں تو مقصد اصل یہ ہے کہ زندگی بدلے ہم اچھے آدمی بن جائیں اچھے مسلمان بن جائیں اچھے انسان بن جائیں اس مقصد کے لیے ظاہر ہے کہ محنت کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اصل تو ان مجلسوں میں اسی چیز کو ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے اصل جو کام ہے وہ یہی ہے کہ اپنی زندگی بدلنے کی فکر ہو جائے ہر آدمی سوچے بہت آسان سی میں ایک بات کہا کرتا ہوں شاید ہر بار کہتا ہوں ہر جگہ کہتا ہوں وہ پھر کہتا ہوں کہ یوں سوچیں کہ میری زندگی آج کل جیسے گزر رہی ہے جب سے بھی میں گویا بڑا ہوا ہوں مکلف ہوا ہوں اللہ کے حقام کا اس وقت سے لے کر اب تک جیسی زندگی میں گزار رہا ہوں اگر اب اس وقت میری موت آجائے موت تو آسکتی ہے آسکتی ہے کیا آنی ہی ہے لیکن اب بھی آسکتی ہے اور کچھ دیر بھی ہو سکتی ہے کوئی ہے اس آدمی جسے یقین ہو کہ یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہاں سے ہم زندہ ہی اٹھ کے جائیں گے کوئی کام کیسا رہے گا اللہ کے یہاں جیسی زندگی ہماری چل رہی ہے اس زندگی کے ساتھ اگر ہم اچانک اللہ کے بلالیے گئے اور ہمیں توبہ کبھی موقع نہیں ملا اللہ نہ کرے تو سوچ یہ دل سے سوچ دل کو اپنے بتائیے کہ کیا یہ یقین ہے کہ اللہ سیدھے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیں اس لائق ہیں ہم یوں اللہ تعالی اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہیں تو پھر اللہ کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کافر کو بخش دیں اللہ کو اختیار ہے کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا لیکن جو اللہ تعالی نے بتایا ہے ہمیں اس کے اعتبار سے ہم سوچیں کہ ہماری موجودہ زندگی کیا اللہ تعالی کو خوش کرنے والی ہے کیا ہم جائیں تو اللہ تعالی ہمارا اللہ کے فرشتے ہمارا استقبال کر سکتے ہیں کہ صاحب آؤ تم جنت کے لئے آؤ تم نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے سوچیں ایسی زندگی تو ہم لوگوں کی نہیں ہے جب ایسی زندگی نہیں ہے تو پھر بدلنے کی ضرورت تو ہے اسی بات کو بہت سی مرتبہ ہم نے اس طرح بھی لوگوں سے پوچھا ہے کہ جب بدلنا ہے تو یہ بتائیے کہ کب بدلنا آئے عام طور سے ہماری غفلت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ یوں کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں عقلی طور پر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ موت کبھی بھی آسکتی ہے آج بھی آسکتی ہے صبح کو بھی آسکتی ہے مہینے بعد بھی آسکتی ہے سال میں بھی آسکتی ہے دس سال میں بھی بھی لیکن ذہنوں میں اندر اندر کچھ ایسا اتمنان سا جس کو غفلت کہیے اتمنان نہ کہیے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی نہیں آرہی ابھی پچاس سال تو ملیں گے وہ ہمارے اببہ کی عمر اتنی ہوئی تھی تو اتنی ہماری ہوگی اور اگر اببہ کی کم ہوئی تھی تو خیال آئے گا کہ وہ اببہ کی تو اتفاق سے بیمار ہو گئے تھے اس لئے کم ہوئی عمر دادا کی ہمارے عمر ہوئی تھی ہماری اصل خاندان عمر تو وہ ہے تو ہماری بھی اتنی ہوگی بتاؤ اچھا اندر اندر یہ بات ذہنوں میں بیٹھی ہے یا نہیں اصل لگتا نہیں ہمیں کہ ہم جانے والے ہیں جلدی کہ میرا پروگرام یہ ہے پروگرام یہ ہے کہ میں پچاس سال کی عمر تک محنت کی زندگی گزاروں گا اور اس کے بعد بیس سال عبادت کروں گا تو یہ نوجوانی کی بات تھی اس شخص کی اور میرا ہم عمر تھا تو میں بھی اس وقت نوجوانی تھا پھر بھی میں نے اس کو کچھ تھوڑا سا کہا اور اب سوچتا ہوں کہ اگر وہ اب کہتا تو میں اس سے یہی پوچھتا کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ تے کر آکے لائے ہو کیا ہے اتخذہ انداللہ وہ ہے نا قل اتخذتو منداللہ اہدن فلن یخلیف اللہ اہدہو تو ایک تو یہ غفلت ہے ہمارے ذہنوں میں کہ موت ابھی نہیں آرہی میں نے بعض جگہ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کب بدلنا ہے اپنے آپ کو تو سوچتے ہیں لوگ کیا جواب دیں تو بھی میں کہتا ہوں کہ اتنا تو مانیں گے کہ موت سے پہلے بدلنا ہے رہے بدلنے کا موقع موت کے بات تو ہے نہیں موت سے پہلے بدلنا ہے اپنے آپ کو تو اس کے بعد جب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں موت سے پہلے بدلنا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ مرنے کا پروگرام کب ہے اس پر سب کوہنسی آتی ہے لیکن ایمانداری سے سوچیں تو واقعی ہم نے کچھ پروگرام بنا رکھیں مرنے کے بارے میں پچاس سال کے بعد ساٹھ سال کے بعد اسی سال کی عمر میں ستر سال سے کم تو سوال ہی پیدا نہیں ستر سے کم تو ہم میں سے کسی نے بھی تین کر رکھا ہے لیکن کب جانا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے یہ عجیب چیز ہے جس کو بھی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی تو معافی کر دیں گے یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے زندگی میں عمل کے اعتبار سے مرنے کے وقت اللہ سے امید ہو تو بہت اچھا ہے لیکن زندگی میں اللہ کا خوف غالب ہو اور یہ معلوم رہے یہ یاد رہے کہ اللہ تعالی جس طرح معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالی عذاب دینے والے بھی ہیں سزا دینے والے بھی ہیں یہ واقعہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جسے معلوم نہ ہو جو حدیث میں آیا ہے تبلیغ نساب میں پڑھا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب لوگوں کی پیشی ہوگی تو بنی اسرائیل کا ایک عابد عبادت گزار شخص لائے جائے جائے جس نے پانچ سو سال اور بعض روایات میں چار سو سال عبادت کی ہوگی جو اللہ تعالی کیا قبول ہوئی ہوگی بلکہ بعض کتابوں میں اس طرح بھی لکھا ہے کہ اس نے زندگی بھر عبادت کی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالی میری تمنا ہے کہ مجھے سجدے میں موت آئے تو سجدے میں موت آئی ایسی زندگی جس آدمی نے گزاری قیامت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں لائے جائے گا اور اللہ تعالی یہ فرمائیں گے اپنے فرشتوں سے کہ میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ میرے فضل سے تو جنت تو ملنے پر خوشی ہوگی لیکن وہ بندہ سوچے گا کہ پانسو برس میں نے عبادت کی اور ربی اللہ میرے احسان کر رہے بھیج گے تو وہ یوں کہے گا یا ربی بعملی اللہ میرے عمل کے بدلے تو اللہ تعالی فرمائیں گے بفضلی برحمتی شاید اسم اللہ میری رحمت سے تو وہ پھر یہ کہے گا بعملی میرے عمل سے اللہ تعالی پھر فرمائیں گے میری رحمت سے تو پھر وہ کہے گا میرے عمل سے تو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اس کو ذائقہ چکھا دو فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے ابھی وہ جہنم سے بہت دور ہوگا کہ جہنم کی گرمی آنے لگے گی اور اس کو پیاس لگنے لگے گی تو فرشتوں سے کہے گا پانی چاہیے فرشتے کہیں گے کہ بغیر قیمت کے پانی نہیں ملے گا اور قیمت پیسہ تو نہیں ہے یہاں کی قیمت تو عمال ہیں تو وہ پوچھے گا کہ کتنے میں ملے گا پانی کہا ایک پیالہ پانسو سال کی عبادت کے بدلے میں ملے گا اب اس کے بعد تو پتہ چل گیا کہ ہم خالی ہاتھ ہیں پھر وہ آ کر باری تعالیٰ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ اللہ آپ کے فضل سے تو آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی معاملہ ہے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہیں اور ہم سب یہ دعا کرتے ہیں یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحمت کا اور مغفرت کا معاملہ فرمائے ساری امت کے ساتھ اللہ رحمت و مغفرت کا معاملہ فرمائے لیکن جو اللہ نے بتایا ہے ماننا تو زندگی میں اسی کو پڑے گا تو یہ غفلت بھی اپنے ذہنوں سے ہمیں نکال نکال چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہیں معاف کرنے والے ہیں ہم جو چاہیں کرتے رہیں یہ جو کوئی گناہ نہ ہو یہ مطلب نہیں ہے لیکن گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا اس کو تو بہرحال شرط قرار دیا جائے گا کم سے کم تقوی کے لئے اتنا تو ضروری ہوگا کہ آدمی کوشش کرتا رہے بچنے کی وہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا کہ تقوی کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت کبھی آپ ایسے راستے پر چلے ہیں جو کانٹو دار درختوں کے یا جھاڑیوں کے درمیان ہو یعنی جس میں دونوں طرف کانٹے ہوں جیسے ہمارے کبھی کبھی دو کھیتوں کے درمیان پتلا سا راستہ ہوتا ہے بٹیا ہوتی ہے تو ایسا کوئی راستہ ہو اور دونوں طرف کانٹے دار درخت ہوں فرمایا کہ ہاں چلا ہوں انہوں نے کہا کیسے چلے ہیں تو فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو خوب سمیٹا اور بڑی کوشش کر کے بچ ابن کعب رضی اللہ نے فرما کہ حضرت یہی تقوی ہے اسی کا نام تقوی ہے کہ دونوں طرف گناہوں کی جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ہم بیچ کے راستے پر چل رہے ہیں جو اللہ نے بتایا سرات مستقیم سیدھا راستہ اس پر چل رہے ہیں اور دونوں طرف گناہوں کے اسباب اور گناہوں کے تقاضے اور گناہوں کی دعوت یہ سب موجود ہے اور ہم اس راستے پر اس طرح چل رہے ہیں جیسے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے لباس کو سمیٹ سمیٹ کر آدمی چلتا ہے اس طرح چلتے رہیں اس میں ایسا ہوگا کہ کبھی کبھی کانٹے میں دامن اُلج جائے گا یعنی گناہ ہو جائے گا گناہ میں پھس جائے گا آدمی لیکن آپ سوچیں کہ اگر کانٹے میں کپڑا اُلج جائے تو کیا وہی کھڑا رہے گا آدمی کسی بھی طرح سے اپنے کپڑے کو کانٹے سے نکال کے پھر آگے بڑھے گا بس یہ گناہ ہو جائے تو گناہ پر پڑا نہیں رہنا گناہ پر جمع نہیں رہنا ہے چھوڑ دینا ہے گناہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اس سے پیشہ چھوڑانا ہے پیشہ چھوڑانے کا راستہ اللہ نے بتا دیا توبہ کرنی توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ سے بچتے بچتے چلنا ہے آگے پھر کوئی کانٹا پھس گیا پھر کوئی گناہ ہو گیا کچھ بات نہیں پھر بچو اس سے اس کو ختم کرو اگر کانٹے سے الچ کر کپڑے میں کچھ خراش سے آ جائے کچھ کپڑے کے دھاگے نکل جائیں تو ہم کیا کریں گے اس کو صاف کرنے کوشش کریں گے کھینچیں گے تاکہ وہ دھاگے صحیح ہو جائیں اور اگر زیادہ نکل گے تو اس کو کٹ دیں گے تاکہ کپڑا اپنی صحیح شکل پہ آ جائے بس یہی معاملہ ہے گناہ ہو گیا چھوڑ دیں گناہ ہو گیا اس کے بعد اب اس کو توبہ کے ذریعے دھونے کی کوشش کریں گے یہ تقوی ہے اس طریقے سے زندگی گزارنے کی عادت ڈالنی ہے ہم سب جتنے بھی لوگ یہاں جمع ہیں ہم اپنے حالات پر غور کریں میں بھی کروں آپ بھی کریں میرے اس جگہ بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں محفوظ اور معصوم ہوں اور آپ گناہگار ہیں بلکہ میں تو سچ کہتا ہوں ہر دفعہ کہتا ہوں یہ بات بھی کہ مجلسوں میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ جو بھی جہاں کے لوگ بھی آئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے سامنے توبہ کرنے توفیق ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہاں کی توبہ قبول ہو جائے ہو سکتا ہے وہاں کی توبہ قبول ہو جائے جہاں جہاں موقع ملے زمین کے حصوں پر ظاہر ہے کہ ہم نے زمین کے بہت سے حصوں پر گناہ بھی کیے ہیں تو زمین کے بہت سارے حصوں پر ہمیں توبہ ہم آج بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو گناہوں کا موقع ملنے کے بعد گناہوں سے بچتے ہیں خاص طور سے جو گناہ زیادہ ہونے والے ہیں ان کا تعلق دو چیزوں سے مال سے اور خواہش نفسانی سے اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں مال کے سلسلے میں بتاؤں آپ کو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ایک مدت تک غلط پیسہ کمایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی تو ایسے آدمی کو بھی میں جانتا ہوں جس نے کہیں ملازمت کی کرتے ہوئے ایکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کچھ غبن کیے تھوڑے تھوڑے جسے عام طور پر لوگ کر لیتے ہیں اور ایک مدت تک کیا وہ جب بھی موقع ملا اور جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو اس نے حساب لگایا کہ میں نے کتنا نقصان پہنچایا تھا اس مالک کو اور اتنی رقم جمع کر کے ان کو واپس کی توبہ اس طرح کی ایسے آدمی کو بھی میں جانتا ہوں جس سے اسی طرح سے کچھ بات ہوئی تو اس نے کچھ دنوں کے بعد بتایا کہ حلال کمانے کے سلسلے میں جب سے ارادہ کیا تو یہ تیہ کر لیا کہ بینک سے جو معاملات ہیں سودی معاملات ان کو ختم کرنا ہے لون خاص طور سے جو بینک سے اہم طور پر لوگ کاروبار کے لئے لے لیتے ہیں کاروبار کے لئے لون لیتے ہیں لوگ اور وہ جائز بھی نہیں ہوتا تو اس شخص نے یہ بتایا کہ میں نے تیہ کر لیا کہ اپنے مال کو اپنے کاروبار کو حرام سے بالکل خالی کروں گا تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے بتایا کہ میری مالیت دھائی کروڑ تھی اس میں سے دو کروڑ دس لاکھ گھٹ گئی ہے اب میں صرف چالی سلاکھ کی مالیت پہ آ گیا ہوں لیکن میں نے تیہ کر رکھ ہے کہ میں حلال ہی کماؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ اب انشاءاللہ میرے ہاں برکت ہوگی تو مال کے سلسلے میں اس طرح سے توبہ کرنے والے آج کے زمانے میں موجود ہیں اور خواہشات نفسانی کے سلسلے میں اس میں بھی آدمی بہت زیادہ فسلتا ہے اس میں اس زمانے میں ہم جیسے گناہگاروں کو رش کہتا ہے ایسے لوگوں کو متعین طور پر ہم جانتے ہیں متعین طور پر ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ جن کو گناہوں کی دعوت ملتی ہے جب چاہیں بدکاری کریں جتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ چاہیں کریں چاہیں اپنے کمرے میں ملا کر رکھ لیں یہ موقع حاصل ہیں اور یہ نہیں کہ کچھ کوشش کرنی پڑے گی الٹی ادھر سے کوشش ہوتی ہے اور اللہ کے وہ بندے اللہ کی توفیق سے بالکل پاک دامن زندگی کو یارتے ہیں جی چاہتا ہے ایسے لوگوں کا مو چوم لیں تو یہ ممکن ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پرانی زمانے کے قسرے ہیں تقوی کے اور طہارت کے آپ نے پڑا ہوگا سنا ہوگا غالباً سلیمان ابن یسار مشہور تابعی ہیں بڑے اولیاء میں سے ہیں تابعین میں سے ہیں ان کا واقعہ کہ ایک مرتبہ وہ سفر میں نکلے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو رفیق سفر ان کے قریب بستی میں چلے گئے کچھ کھانے کسامان ان کو چاہیے تھا یا جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی خریدنے کے لئے یہ تنہا رہ گئے اپنے خیمے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی اور اس نے کچھ اشارہ کیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ کچھ مانگ رہی ہے تو جو کھانا رکھا ہوا تھا اپنے پاس وہ اس کو دیرنے لگے تو اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے ہا پھر کیا چاہیے تو اس نے پھر صاف لفظوں میں کہا کہ جو چیز مرد سے عورت چاہتی ہے وہ چاہیے تو حضرت سلیمان ابن یسار رحمت اللہ رونے لگے یہ سوچ کر کہ گویا عورت مجھ سے گناہ کا لالچ رکھ رہی ہے بس اسی بات پر ان کو رونا آگیا اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے بہت روئے تو ان کی وہ حالت دیکھ کر وہ عورت بھی شرمندہ ہو کے واپس چلی ساتھی آئے انہوں نے دیکھا کہ رونے کی کیفیت ہے پوچھا کیا بات ہو گئی تو قصہ سنایا کہ ایسا واقعہ پیش آیا یہ آزمائش پیش آئی رات کو جب سوئے تو خواب دیکھا اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف على نبینا و علیہ السلام تشریف لائے انہوں آزمائش پیش آئی تھی اور اللہ نے ہم کی حفاظت فرمائی تھی تو انہوں نے یہی کہا حضرت سے کہ حضرت آپ کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ زلی خان نے آپ کو بہلایا خسلایا لیکن آپ بچ گئے تو حضرت یوسف علیہ صلی اللہ و السلام نے فرمایا مقام ابوا والی عورت کا تمہیں اللہ نے بچایا تو یہ واقعات ہمیشہ پیش آتے رہیں اس امت میں اور آج بھی ہیں ہم لوگ اگر پختہ ہو جائیں سچی توبہ کر کے پکہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں گناہوں سے بچنا آئے تو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں میں عبرت پکڑتا ہوں اور تعجب ہوتا ہے جب اس طرح کے لوگوں کا مست رابطہ ہوتا ہے اور وہ بات سناتے ہیں واقعہ سناتے ہیں سچے واقعہ سناتے ہیں ابھی پرسوں ہی ایک آدمی بات کر رہا تھا تو میں نے اس سے یہ لز کہا کہ بھئی جی چاہتا ہے کہ تمہاری پیشانی چوم لیں یہ یہ تقوی ہے اسی کا نام تقوی ہے تو برحل ہمیں سب کو یہ فکر کرنی ہے کہ اپنے دلوں میں اپنی زندگیوں میں تقوی پیدا کیا جائے دو باتوں پر ظاہر ہے کہ بہت ساری باتوں پر گفتگو ہو سکتی ہے اور بہت ساری صفات ہیں جو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس مجلس میں بات کو سمیٹنے کے لئے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ دو چیزوں پر خاص طور سے اس وقت توجہ کریں ایک تو حلال کھانے پر چونکہ آدمی کی غزاق سے اس کے تقوی کا بہت زیادہ تعلق ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں دو باتیں ایک ساتھ ملا کر کہی جاتی ہیں تو ان کا آپس میں کوئی تعلق ہوتا ہے حلال و پاکیز چیز کھا اور نیک عمل کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک عمل تب ہوگا جب حلال چیزیں کھائی جائیں گی غزہ اگر حلال نہیں ہے تو نیکیوں کی توفیق ہونا بہت مشکل ہے تو جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اتنی بڑی تعداد جمع ہے ماشاءاللہ معنی عارف صاحب کے اخلاص کی برکت سے کہ اگر ہم اتنے آدمی جتنے اس وقت یہاں جمع ہیں سب یہ بات تیہ کر لیں کہ حرام کا ایک پیسہ ہمارے گھر میں نہیں آنا ہے انشاءاللہ یہ تیہ کر لیں تو آپ سوچیں کتنے خاندانوں کی اصلاح ہو جائے گی اگر کیا بستہ کر لیں ابھی کر لی آتے جی پک کی بات توبہ کر لیں ہر حرام غزہ سے نہ اپنے آپ کھانا ہے نہ اپنے بچوں کو کھلانا اچھا یہ ہم نے تیہ تو کر لیا لیکن عملن اس میں کچھ مسائل بھی آئیں گی پریشانیاں بھی آئیں گی ان کو برداشت کرنے کے لئے تیار رہنا ہے تھوڑی دن کی بات ہوگی زیادہ دن کی نہیں ہوگی یہ مطمئن رہے آپ اس بات سے یہ اتمنان رکھیں کہ لمبی آزمائش نہیں ہوگی اگر آپ کی کمائی میں کوئی حرام کی آمیزش ہے ذرا سی بھی تو اس کو چھوڑ دیجئے آپ محسوس ہوگا نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے نقصان برداشت کر لیں آخرت کا تو نقصان سے بچ جائیں گے نا اصل تو وہ یہ مسئلہ اچھا اگر آپ خدا نہ خواستہ حرام کمائی سے پیسہ جمع بھی کر لیں تو اس کا ہوگا کیا آخر زیادہ جمع ہو جائے گا لیکن اس کو چھوڑ کے چھلے جائیں گے قبر میں اور قبر میں کیا ہوگا احادیث میں کہا گیا کہ اس کی اولاد اس مال سے دنیا میں مزے کرتی ہے اور باپ عذاب بھگتتا ہے تو کس نے بتایا یہ ہماقت ہے ہماری اگر ہم ایسا کریں دو باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیں جب آدمی یہ تیہ کر لیتا ہے کہ مجھے صرف حلال کھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے مقدر کر دیا ہے اس سے نہ کم ملتا ہے نہ زیادہ ملتا ہے تو پھر حلال کیوں نہ لیا جائے تیہ کر دیں اللہ میں ایسا کہتے ہیں ہمیں حلال چاہیے حرام نہیں چاہیے غالباً امام احمد رحمت اللہ کا ایک واقعہ یاد آیا مجھے جو ہمارے حضرت سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام احمد رحمت اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم پیسے کے مسرف سے اس کے حلال اور حرام ہونے کا پتہ لگاتے ہیں یعنی پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے سوچیں اس بات کو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے جو غلط پیسہ ہوتا ہے وہ غلط جگہ خرچ ہوتا ہے وہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے برائیوں کی طرف لے جاتا ہے ہم جو بچ نہیں پا رہے ہمارے گھر والے نہیں بچ پا رہے شادیہ ہو رہے ہیں تو بے شمار ناجائز کاموں میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اور روزانہ کی زندگی میں بھی یہی ہو رہا ہے تو بات وہاں سے چلی ہے کہ پیسہ ہی نہیں ہے حضرت نے فرمایا کہ ہم مسرف دیکھ کر کہ جہاں خرچ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر اس کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ پیسہ کیسا ہے تو ایک صاحب نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیسے پتا چلے گا تو انہوں نے فرما کہ دیکھو میں یہ درہم اس آدمی کو تم محسوس کرو کہ ضرورت مند لگ رہا ہے تو اس کو یہ دے دو تو وہ نکلے حضرت کا پیسہ لے کر حلال کا پیسہ باہر جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ظاہری ہلیے کے اعتبار سے اچھی خاصی حیثیت کا معلوم ہو رہا ہے کوئی فقیر نہیں لگ رہا ہے شریف آدمی معلوم ہو رہا ہے وہ ایک کوڑی کے اوپر پڑی ہوئی مردہ بکری کا تھوڑا سا گوشت نکال کر تھیلے میں بھر رہا ہے تو یہ جلدی سے اس کے قریب گئے اور پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو اس نے چھپانے کی تھا کہ اسی کو کھا کے ہم اپنی زندگی بچائیں یہی حکم ہے شریعت کا تو انہوں نے درہم اس شخص کو دے دیا اور اس نے تھیلہ پھینک دیا اور حلال مال مل گیا تو اس سے جا کر اپنی ضرورت پوری کی اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ اب تم اپنی کمائی میں سے جو مشتبہ کمائی ہے اس میں سے ایک درہم کسی کو دے کے آؤ یہ نکلے تو ایک آدمی بہت پھٹیچر سا نظر آیا بچارہ دیکھنے میں خستہ حال غریب انہوں نے جلدی سے اس کو صدقہ دے دیا درہم دے دیا تو اس کے بعد یہ چکے سے اس کے پیچھے لگے تو دیکھا انہوں نے کہ وہ شراب خانے پہنچا اور اس نے شراب خرید کے پی دی تو آ کر پھر انہوں نے بتایا کہ بلکل سمجھ میں آگئی بات کہ میں نے اس کو حلال پیسہ نہیں دیا تھا تو اس کا خرچ کہاں ہوا اور جو حلال رقم تھی وہ کہاں خرچ ہوئی تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حلال پیسہ صحیح جگہ خرچ ہوتا ہے اور اس کا انجام صحیح ہوتا ہے اور یہ بات اپنے بھی ذہن میں رکھیں اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی بٹھا دیں کہ حلال ہی کھانا ہے حرام سے بچنا ہے تقدیر سے نہ کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا یہ اللہ تعالیٰ نے تیہ کر رکھا ہے جو کچھ اللہ کا نظام ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ دینا چاہے کسی بندے کو اور دنیا نہ دینا چاہے تو وہ مل کر رہے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے ساری دنیا بھی دینا چاہے تو وہ نہیں ملے گا تو ایک تو یہ ہمیں تیہ کر لینا ہے توبہ ہم نے سب نے کی کہ حرام مال سے ہم سب توبہ کرتے ہیں اور حلال کھانے کا عہد کرتے ہیں انشاءاللہ دوسری ایک چیز جو حقیقت میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے اپنی نیت کا ٹھیک کرنا اخلاص اعمال میں اخلاص کاموں میں اخلاص نیت کا اخلاص ہر کام اللہ کے لیے کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مستقل مضمون ہے جس کی تفصیلات بیان کرنے کا اب وقت نہیں ہے لیکن اتنی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہم جیسے لوگوں کے کاموں کا کوئی بہت اچھا نتیجہ نہ نکلنے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں اور یہ اخلاص کا معاملہ صرف نماز سے تعلق نہیں رکھتا ہر عمل سے اس کا تعلق ہے آپ دنیا میں جو بھی کام کریں دین کا کوئی بھی کام اپنی شہرت کے لیے نہیں کرنا ہے اپنی تعریف کے لیے نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نہیں کرنا ہے تیہ کر لو اس بات کو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دولت عطا فرما دیں علماء خاص طور سے اس کو محسوس کریں اور سمجھیں اور جو بڑے لوگ ہیں ان کو اس میں زیادہ ابتلاہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما دیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ اخلاص والے کاموں کے نتیجے کتنے اچھے نکلتے ہیں بڑا بننے کے لیے کام کروگے بڑے نہیں بن پاؤگے اس لیے کہ وہ کام تم نے اپنے غرض کے لیے کیا اللہ کے لیے کام کروگے اللہ تعالیٰ بڑا بنا دیں گے بالکل عقلی سی بات ہے اس کو سمجھیں کہ دنیا کے جتنے بھی مقاصد ہوں اگر ان کے لیے کوئی آدمی عمل کرے تو وہ سب مقاصد فانی ہیں کیا خیال ہے یعنی مثلا ہم نے کوئی عمل کیا اس مقصد کے لیے کہ ہماری شہرت ہو تو شہرت کا جو مقصد ہے وہ فانی ہے ختم ہونے والا ہے شہرت ہمیشہ نہیں رہتی ہم نے کوئی عمل کیا پیسہ کمانے کے لیے تو پیسہ فانی ہے ہم نے کوئی عمل کیا اور کوئی دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے تو یہ مقصد فانی ہے جتنی بھی دنیا بھی اغراض ہیں وہ سب فانی ہیں لہذا ان کے لیے جو عمل کیا جائے گا وہ عمل بھی فنا ہو جائے گا اور جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالی باقی ہیں جب عمل اللہ کے لیے ہوگا تو وہ عمل بھی باقی رہے گا اس عمل کے اثرات بھی باقی رہیں گے آپ یقین کریں اللہ کی ذات عجیب ذات ہے وحدہ لا شریک لہو لم یزل ولا ازال ان کی ان کے نام کی تاثیر عجیب ہے جب اللہ کا نام ہی آ جائے کسی کام میں تو اس کام کی شان الگ ہو جاتی ہے تو جو کام اخلاص سے کیا جاتا ہے وہ قائم رہتا ہے وہ باقی رہتا ہے اور وہ باقی ایسا رہتا ہے کہ صدیوں اور ہزاروں سال باقی رہتا ہے قیامت تک باقی رہتا ہے پھر جنت تک لے جائے گا وہ باقی ہی رہے گا اس لئے کہ اس کے ساتھ اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اس لائن میں آ کر جو آدمی ذکر کی محنت کرتا ہے اللہ کے نام کی محنت کرتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے دل میں اللہ کا نام بٹھاتا ہے تو اس کے دل کے اندر بھی الگ بات پیدا ہو جاتی ہے بہت سب سے کہنا ہے کہ جو ذکر بتایا جائے چاہے اس کا جو بھی طریقہ ہو سنت و شریعت کے مطابق اہل حق مشایف کی طرف سے جس کو جو ذکر بتایا گیا ہو اس ذکر کا بہت زیادہ احتمام کریں اس لیے کہ اسی ذکر سے اصل میں انسان بدلتا ہے دل جو ہے گناہوں اللہ تعالیٰ کا نام جب دل پر پڑتا ہے دل کے اندر جاتا ہے تو دل کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے اس کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح بھی سمجھایا کہ زمین پر اگر کوئی ناپاکی گر جائے تو اس کے پاک کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دھویا جائے اور اگر ایک دوسرا راستہ اور بھی ہے اگر اس پر دھوپ پڑ جائے اور وہ سوک جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے تو دل جب ناپاک ہوا اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا نور جو دھوپ سے کہیں زیادہ تاثیر رکھنے والا ہے وہ جب پڑ دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ زندگی کس طرح بدل رہی ہے ہم سے بار بار بہت سے لوگ مختلف چیزوں کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں چھوٹ رہا وہ کام نہیں چھوٹ رہا تو جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہمارے پاس بہت آسان جواب ہوتا ہے کہ ذکر نہیں ہو رہا ہے مراقبہ نہیں ہو رہا ہے اس لئے اگر وہ ہوتا تو بدل کے رکھ دیتا زندگیوں کو بدلتے ہوئے خوب دیکھا ہے اللہ کا نام جب دل میں ہوگا اور بار بار اس کو لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی زندہ ہوگی اور جس آدمی کے دل میں اللہ کی محبت زندہ ہو جاتی ہے پھر اس کی زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے پھر وہ سب کام اللہ کے لئے کرنے لگتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی اسے فکر ہو جاتی ہے ہر آدمی کو اپنے دوست کو جس سے وہ محبت کرتا ہو اس کو خوش کرنے کی فکر ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی محبت اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے پیدا تو ہے ہی طاقتور ہو جائے زندہ ہو جائے تو پھر ہمیں یقینا اللہ تعالی کو راضی کرنے کی فکر پیدا ہو جائے گی اور جب اللہ کا نام اس رہیں گے اللہ کا غم کہلو تیرے عشق نے مجھے غم دیا میرے غم کی عمر دراز ہو تیرے غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے جب اللہ تعالی کا غم دل میں آ جائے اللہ کی محبت دل میں زندہ ہو جائے تو پھر گناہ گناہ سب اسی فکر کے ساتھ اپنے زندگی گزارنے کا جذبہ اور سبق لے کر یہاں سے جائیں اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمالے ہمیں اپنے زندگیاں بدلنے کی توفیق اطاف فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وآله وآله وآصحابه اجمعین ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعين وجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو عنا اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بيدک لم تملكنا منها شيئا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَائِ السَّبِيلِ اللہم لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَلَكَ الْمَنُ فَضْلًا اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ التَّوْفِيقِ لِمَحَابِّكَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَصِدْقَ التَّوَكُلْ يَلَيْكَ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ سبحان خالق النور اللہم لا تُهْلِكْنَا فُجَاعَهِ وَلَا تَعْخُذْنَا بَغْتَهِ وَلَا تُغْفِلْنَا عَنْ حَقِّمْ وَلَا وَصِيَّةِ اللہم مَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَا وَبَيْنَا مَاسِيَتِكَ اللہم مَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَا وَبَيْنَا مَاسِيَتِكَ وَمِنْ تَعْتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَبِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَسَائِبَتْ بِهِ وَمَتِّئِنَا بِيَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَتَنَا وَجَهَلُ الْوَارِذَ مِنَّا وَجَهَلُ سَعْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ آدَانَا والا تَجْهَلْ مُسِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلْ مُسِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنِيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایتَ رَغْمَتِنَا وَلَا تُسَلِّتَ عَلَيْنَا وَلَّا اِخَابُكَ فِيْنَا وَلَا اِرْحَمُنَا اللہم مزدنا وَلَا تَنْقُسْنَا وَأَقْرِمْنَا وَلَا تُوْسِرَ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا مَرْضَ عَنَّا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةِ وَنَجْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ أَصْلِحْ لَنَا شَعْنَا كُلَّهِ وَلَا تَقِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا طَرَفَتْ عَيْن اللہم أَصْلِحْ لَنَا شَعْنَا كُلَّهِ وَلَا تَقِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا طَرَفَتْ عَيْن اللہم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلا نیتنا لا يغفى عليك شيء من أمرنا ونحن البائسون الفقراء المستخیصون المستجیرون المجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبنا نبتهل إليك ابتحال المذنب الظليل نسألك مسألة المسكين نسألك مسألة المسكين نبتهل إليك ابتحال المذنب الظليل وندعوك دعاء الخائف الظليل دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسم ورغم لك أنف كن منا روف الرحیم سميع الدعاء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن جَهْدِ الْبَلَا وَدَرْكِ شَقَانِ وَسُوِلْ قَضَى وَشَمَاتِتِ الْعَادَى اے اللہ ہم نے جو یہ دعائیں مانگیں اللہ ہمارے لئے ہمارے اہل وعیال کے لئے ہمارے متعلقین کے لئے اور اس امت مسلمہ کے حرار فرد کے لئے قبول فرمائے لئے اے اللہ گناہ معاف کر دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کا معاملہ ایسا ہے کہ معافی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے لئے معافی کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے ہمارا اے اللہ ہم نے گناہ کر کر کے بڑا نقصان اپنا کر لیا ہے اے اللہ گناہ اتنے کر لیا ہے کہ گھن نہیں سکتے اے اللہ ہمارا معاملہ عجیب ہے ایک طرف تو آپ کی نعمتیں ہمارے اوپر اتنی ہیں کہ ان کو شمار نہیں کر سکتے اور ساتھ میں ہم نے گناہ اس کے مقابلے میں اتنے کر لی کہ ہم گناہوں کو بھی شمار نہیں کر سکتے ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم نعمت کے بدلے سو دفعہ اور ہزار دفعہ شکر کرتے ہم نے نعمتوں کے مقابلے میں ناشکری کر کے گناہ کیے اور اللہ آپ کو ناراض کرنے کا سامان کیا ہے جنہیں رب کریم رحمان رحیم ہم آپ کے سامنے اسمت ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں اللہ یہ مجمع جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں اللہ کئی کئی سو میل کے راستے بھی دے کر کے آئے ہیں لوگ اللہ ان سب کو پتا تھا یہاں دنیا کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی پھر بھی یہ جمع ہوئے اللہ ایک گناہگار کے ساتھ مل کے توبہ کرنے کے لئے آئے اللہ ہم سب نے ابھی توبہ کی قلب میں پڑھے ہیں اللہ سچی توبہ نصیب فرماں دیجئے توبہ قبول فرماں لیجئے اللہ توبہ تو اس سے پہلے بھی ہم نے بار بار کی ہے مگر ہر بار توبہ ٹوٹ گئی ہے اللہ آج کی توبہ کو سچی پکی توبہ بنا دیجئے اے اللہ اے رب گناہوں کی معافی کے بغیر ہمارا کام ٹھیک نہیں ہو سکتا اے اللہ ہمیں معلوم ہے گناہ معاف کرنا آپ کا پسندیدہ عمل ہے پسندیدہ صفت ہے آپ کی اے اللہ آپ اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند کرتے ہیں اگرچہ ہم اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ ہماری معافی بھی بظاہر کوئی راستہ اس کا نظر نہیں آتا لیکن اے رب کریم اے رحمان رحیم آپ کی بارگاہ میں اللہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے اگر معاف کر دیا تو آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوگا اور ہمارا کام بچ جائے گا اور آپ نے معاف نہیں کیا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہمارا بیڑا خرچ ہو جائے گا اللہ اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ اور آپ کو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر ہی دیجئے اللہ توبہ قبول کر ہی لیجئے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا ہی دیجئے اللہ اللہ گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دیجئے اللہ اللہ آج کی مجلس کو اللہ ہماری توبہ قبول ہونے کا ذریعہ بنانے سے اللہ 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 ساری امت کو گناہوں سے بچا لیجئے اللہ اپنی مرضیات سمجھا دیجئے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے دیجئے اللہ گناہوں کی پہدار سے بچا لیجئے اللہ اللہ گناہوں کے برے اثرات سے بچا لیجئے اللہ اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے اللہ بہت سے مریض ہیں جو تکلیف دے اور مشکل بیماریوں مقتلع ہیں لا الہج بیماریوں میں اللہ ان کی بھی مدد فرما دیجئے اللہ آپ کے پاس صحت و شفا کے خزانے ہیں اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے ہمارے عزیزوں میں ایک وہ تین سال کا بچہ کینسر میں مقتلع ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں اللہ سب کو شفا دا فرما دیجئے اللہ ہمیں بہت سے لوگ کرزوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ادا کرنا چاہتے ہیں مگر تحالات نہیں ہیں اسباب نہیں ہیں اللہ غیب سے مدد فرما دیجئے اللہ اور ہم سب کو کرزوں سے زبگدوش کر دیجئے اللہ بے گھروں کو گھر دے دیجئے آرام دے کشادہ اچھے گھر دے دیجئے مبارک گھر دے دیجئے اللہ سارے مسلمانوں کو اللہ استحکام دے دیجئے اللہ اس ملک کے اندر ان کی وطنیت کو استحکام دے دیجئے ان کی عزت بڑھا دیجئے عظمت رفتہ واپس دلا دیجئے قوت و شوقت اطاع فرما دیجئے اللہ بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے جن کے روزگار میں حرام کیا مجھے اس سے بچا لیجئے اور اس کا بہترین بدل اطاع فرما دیجئے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دیجئے اللہ جن کو بیٹوں کی تمنا انہیں نیک صالح بیٹے دے دیجئے اللہ جن کے اولاد بگڑی ہوئے اس کو اللہ نکوکار بنا دیجئے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے کچھ ضرورتیں ہیں اللہ آسانی سے پوری کر دیجئے ہم میں سے جس کے گھر میں بھی بچوں کی شادیاں ہیں باقی ہیں اللہ سب کے لیے بہترین رشتے اور اچھی شادیاں آسان فرما دیجئے اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں سکون سے نہیں ہیں اللہ ان کو بھی سکون کی زندگی آتا فرما دیجئے اللہ ہمارے قریبی تعلق والے ہیں ان کی بچی اپنے گھر سے شوہر سے بے سکون ہے اللہ اس کو بھی سکون آتا فرما دیجئے اور اللہ ہم سبھی کو ہمارے گھروں میں سکون آتا فرما دیجئے اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق آتا فرما دیجئے اللہ اولادوں کے سنسرے میں ہماری اچھی تمنہ پوری فرما لیجئے اولادوں کے غم سے ہماری حفاظت فرمائی ہے اللہ اللہ اس وقت جو حالات درپیش ہیں اور ان میں ہمارے بہن بھائی اللہ کھلے میدانوں میں دن اور رات پڑے اللہ ان کی عزت و عبرو کی اور جان و مال کی حفاظت فرمائی ہے اللہ اور ان کی محنت کو کامیاب فرمائی ہے اللہ برے قوانین سے بچا لیجئے اللہ اللہ اس ملک میں اس امت مسلمہ کو اللہ استحقابتہ فرما دی اللہ درتے درتے کہتے ہیں حق پرستوں کی اگر کی تُو نے دل جو ہی نہیں تانہ دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں اللہ ہم جیسے کیسے بھی ہے اپنی گندگیوں کا ہمیں بے شک اقرار ہے اللہ ہم آپ کے ہیں آپ کو اپنا مانتے ہیں ہم آپ کے محبوم کے امت ہی ہیں اللہ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں اللہ کہ ہم اسی کلمے پہ جینا اور اسی پہ مرنا چاہتے ہیں اللہ بچا لیجئے ایمانوں کو بچا لیجئے جانے اور مالوں کو بچا لیجئے عزت و عبروں کو بچا لیجئے اللہ ہماری بچیوں کو بچا لیجئے بچوں کو بچا لیجئے اللہ بڑوں اور چھوٹوں کو بچا لیجئے اللہ ہر برائی اور ہر شر سے اور ہر خطرے سے بچا لیجئے اللہ رب رحمت نازل فرما دیجئے پوری امت پر رحمت کی خاص نظر ڈال دیجئے اللہ اللہ حرم شریفین مسجد اقصار دعلم دیوبد اور ہر ہر مدرسے کی حفاظت فرمائیے اللہ اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی بھی حفاظت فرمائیے اللہ اللہ جو خانقہیں چل رہی ہیں شریعت و سنت کے مطابق اہل حق مشایخ کی اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائیے اللہ اللہ اس مدرسے کو بھی ترقی اتا فرمائیے اللہ اللہ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر اتا فرمائیے اللہ اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمالیجیے اللہ جمع ہونے کو مبارک فرما دیجئے اللہ اور وقت پر جدا ہونے کو بھی مبارک فرما دیجئے اللہ ہم سب کے دلوں کی جائز تمنایں پوری کر دیجئے اللہ جو توبہ کی ہے اسے قبول کر لیجئے اور ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما دیجئے ہمیں ہمارے حضرت کا اور ہمارے بزرگوں کا فیض عطا فرما دیجئے اکابر دیوبن کا فیض عطا فرما دیجئے اللہ اور ہم سب کو معمولات پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے سارے کام آسان کر دیجئے اللہ برے انجام سے بچا لیجئے ہمیں اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو اور ساری امت کو دین پر جینا اور دین پر مرنا آسان فرما دیجئے اللہ ہر ضرورت آسانی سے پوری کر دیجئے اللہ اے رب ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھئے اللہ عزت کے بعد زلت سے بچائے رکھئے اللہ توبہ کے بعد گناہوں سے بچائے رکھئے اللہ غناء کے بعد فقر سے بچائے رکھئے صحت کے بعد اللہ بیماری سے بچائے رکھئے اللہ علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائے رکھئے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو بچوں کو اور امت مسلمہ کو سق سر فرد کو علم نافع عمل صالح رزق حلال واسع لسان زاکر قلب خاشع اور عمل مقبول نصیب فرما دیجئے اللہ ہر خیر کا سوال کرتے ہیں اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو اپنی پناہ میں لے لیجئے اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلاةً تنجینا بہا من جميع الاحوال والافات و تقضیلنا بہا جميع الحاجات و تطاہرنا بہا من جميع السیعات و ترفعنا بہا عندک اعلی درجات و تبلغنا بہا اقصر غایات من جميع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انکا على کل شئیم قدیل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام على المرسلین